موسیقی 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 سرکار کا دعویٰ یہی ہے کیونکہ پارٹیاں چناؤں لڑتی ہیں پارٹیاں جب بہومت میں آتی ہے تو سرکار بنتی ہے دعویٰ ہے کہ دیش میں پہلی بار ایسا کیا ہے کہ پچیس کلومیٹر ایوریز روز تیار کیا ہے راجستان میں جہاں تک آنکڑوں کی بات ہے تو آنکڑوں میں تو یہ برمجال پھیلا رہے ہیں جبکہ اصلیت یہ ہے کہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ شروعات میں 2014-2015 میں انہوں نے 20,000 کلومیٹر سڑکے کا اتھان کرنے کا ان کا وشہ تھا لیکن اس کے بدلے میں صرف یہ 3000 کلومیٹر ہی بنا پائے اور باقی کسی کے ساتھ ان کا ایمویو بھی نہیں ہوا جہاں تک رورل ایریا کی بات ہے رورل ایریا میں انہوں نے ویدان سوا کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک لاکھ کلومیٹر گرامین ویلیز روڈز کا یہ خورہ دار کریں گے انہوں نے صرف لیپا بودھی کیے پیچورک کے نام پہ کام کیے جبکہ پیچورک میں نئی سڑکے نئی مانا جا سکتا انہوں کو اور اس میں بھی انہوں نے جو ویدان سوا کے اندر ایک لاکھ کلومیٹر کا جو دعویٰ کیا تھا اس کو انہوں نے کیبنیٹ میں جا کے ویڈرو کر لیا تو سڑکے تو گرامین شہتر کی تو آج بھی آپ جا کے دیکھیں سڑکے اپنی حالت میں ہیں صرف سی سی روڈ ایک کلومیٹر بنانے سے گرامین روڈوں کا بلا نہیں ہو سکتا اور آج بھی آپ دیکھیں گے ڈرینیج کی ویوستہ ایتی پور ہے کہ آپ کسی بھی گرامین شہتر میں جائیے قصبے میں جائیے اور میں تو یہاں تک آپ کو کہوں گا کہ آپ میرے ساتھ جائیپور میں بھی چلیے جائیپور کی بستیوں میں چلیے جگہ جگہ جل براہ ہوتا ہے بیماریاں فیلتی ہیں تو یہ سمسیاں اتی بری طرح سے فیلیے ان کو روڈ کے نوم پتا نہیں ہے ڈرینیج سسٹم ہمارے چاک ہو گئے روڈ اوپر بناتے جا رہے ہیں ہر وار یہ اوپر ایک لیئر ڈال دیتے ہیں اور اس میں بھی یہ صرف خاص روڈوں پہ ہی ڈالتے ہیں جبکہ یہ جو انٹیریئر کی روڈے ہیں ہماری بستیوں کی روڈے ہیں ہماری کمجور تبکے کے برگوں کی روڈے ہیں وہاں پہ کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوا آپ کو میں رام گنج میں سیویل لائنز میں جھوٹ وڑا میں آپ کے سانگا نیر میں ایسی ایسی جگہوں پہ لے جاؤں گا جہاں پہ روڈے آج بھی ٹوٹی پڑی ہے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں رات کو لائٹ نہیں ہونے کی وجہ سے لوگ گرتے ہیں ان میں تو روڈوں کے دعوے ان کے کھوگلے ہیں اور اس کے لیے ہم نے تو ان کے لیے عروب پتر دے دیا اب اس عروب پتر کے لیے یہ اپنا اپنا اپلپدی پتر کوئی دے ہوئے تب تو ہم آثنٹک مانے اس طریقے سے پڑھ کے کوئی دعوے کیے جائے تو ان کا کوئی اوچھتے نہیں ہیں اور میرے کھیال سے اس کا کوئی وہ بھی پرشن بھی نہیں اٹھتا ہے کہ ہم اس پہ کوئی بات کریں مکھے منتری نے سنکلپ سراج یاترہ نکال لی تھے جن جن مارگوں پہ وہ دو جار تیرہ میں گئی تھی انہی سڑکوں کی بات کر لو وہی سڑکیں آج برے حال میں ہیں چاہے بیکانیر سے انوپگڑ کی بات کرو ہیلانہ کی بات کرو چار بوجہ کی بات کرو چاہے آپ راج سمن سے ساری جائے سمن سے جوتپور کی بات کرو یہ ساری کی ساری سڑکیں ہماری بری حالت میں ہیں اور ان سڑکوں پہ کچھ بھی کام نہیں ہوا ہے انہوں نے صرف اور صرف آرے صاحب ایک بات بتائے مجھے کہ یہ جو سڑکیں ہیں یہ ابھی پانس سال میں ٹوٹیے ہیں کہ پہلے سے بھی ایسی ہی تھی نہیں صاحب ٹوٹنے کا ایک قائدہ ہوتا ہے کہ ہر ایک سڑک نیمیت عوصہ میں اپنا مینٹیننس مانتی ہے تو اس پہ مینٹیننس کے اوپر بھی اب سرکار کو یہ تیہ کرنا چاہیے کہ ڈیفیک لائیبلیٹی کا ایک نورم سے اس کے اندر جو بنانے والے ہیں ان کی جمعہداری سنشت کی جائے قوالیٹی کا جہاں تک بات ہے انہوں نے پیچ ورک کیا اور پیچ ورک بھی اگلے بارس کے موسم میں یا مانسون میں بکھڑ جاتا ہے میں جو بات جانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہے ایویوستہ پہ یا برشتہ چار کے بات کر رہے ہیں یا مینزمنٹ ٹھیک سے نہیں ہے یہ سب چیزیں ایویوستہ میں ہی آتی ہیں یہ ابھی ہوا ہے کہ پہلے سے ایسا ہی چلتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کے ٹائم تو بہت زیادہ درست تھا اور ابھی ستیاں بگڑ گئی ایسا ہے سڑک کا جہاں تک وشہ تھا تو ہمارے ٹائم میں پی ڈیوڈی اپنے آپ پہ ادھکار سمپن منترہ لے ہوا کرتا تھا ابھی کیا ہوگیا اب انہوں نے زیادہ تر ساری چیزیں پی پی موڈ پہ ڈال دی ان کا سارا فوکس جو این ایچ آئی کی اور یہ آپ کی جو روڈز ہوتی ہیں جن پہ ٹول ہوتا ہے انہی روڈوں کو یہ درست کرتے ہیں ان میں بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ گرامین روڈوں کی حالت بہت خستا ہے جاتا ہے سرکار میں جو بھی پارٹی ہوتی ہے ویدان سوا میں میں نے بہت بار سنا ہے کہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں پانی نکاسی نہیں ہے اور دوسری بات ایک جو میجر آتی ہے نکل کر کے کہ دعوے جو کہے جاتے ہیں کہ ہم نے اتنی کلومیٹر سڑک بنائی پچھلی بجٹ میں اتنی تھی اور بجٹ جو بڑھانے کی بات کی جاتی ہے اس کا گنیت بھی ہم درستوں کو سمجھائیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے لئے رکیں گے بریک کے بعد جلد لڑتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں مہا سمر کے مدیور بات کر رہے ہیں رادستان میں سرکوں کی انیل آپ کے پاس آنا چاہوں گا سرکوں کو لے کر کے دعوے کیے جاتے ہیں ایک میں اکثر یہ بات دیکھتا بھی ہوں جہاں ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یا کہیں کہ جہاں انفر کی بات آتی ہے وہاں پیسے سرکاروں کو خرچ کرنے میں کوئی دکت نہیں آتی ہے اور پھر اس کے بعد میں اس پہ آروپ لگتے ہیں کہا یہ جاتا ہے کہ ہم نے جو کیا ٹھیک ہے سامنے والے کو لگتا ہے کہ اس میں کرپشن ہوا ہے اور پرسنٹیج کی جو شکایتیں اکثر پی وڈ میں آتی ہیں اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے کہ یہ سب ان کی دین ہیں یہ سب وہ گول مول جو باتیں آتی ہیں برحال ہم بات کریں گے سرکوں کے حالات کو لے کر کے پردیس کی استطحیقی اگر بات کریں سرکوں کے تو کس طرح کا فیڈ بیک آتا بھی دیکھیں ایک بات تو ضرور ہے کہ سرکیں جو جال ہے راجستان کے اندر وہ ضرور بچ ہے پانچ سال کے اندر کام ضرور سرکوں پر ہوا لیکن ہم نے دیکھا تھا کہ سردن میں جس طرح کے مدے اٹھے قوالٹیز کی اوپر سڑک ایک دن بنتی ہے دوسرے دن اگر بارس ہو جاتی ہے تو وہاں سڑک دکھائی نہیں دیتی ہے تو ایک یہ سب سے بڑی گھمبیر سمجھ جائے ہیں اس میں تھکدار کی اگر گارنٹی جہاں پر لے جاتی ہے اس کی بات یہاں پر کریں یا جس کمپنی نے سڑک کو بنایا ہے اس کی یہاں پر بات کی جائے یا تو پہلے میٹریل جو قوالٹی چیک ہوتی ہے اس کو گھمبیرتا سے لے جائے چیک تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی کہنا کہیں جو معاپدنڈ ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو ایسے میں جو سڑک پانچ سال کے لیے جس گام واسی کے لیے بنتی ہے وہ ساید پانچ سال تک پوری نہیں بھی رہ پاتی ہے اس دوران جو پیچ ورک کی بات یہاں پر آتی ہے جس کھیکدار کو پیچ ورک کرنا ہوتا ہے ساید وہ پیچ ورک بھی سمجھ پر نہیں ہو پاتا اور یہی وجہ ہے کہ وہاں کے جو گام والے ہیں اس سڑک سے کہنا کہیں دکھی ہونے لگتے ہیں خاص طور سے اگر جائپور سے دلی کی بات کی جائے یہ خواب تھا کہ جائپور سے دلی اب دور نہیں لیکن ابھی بھی یہ لگتا ہے کہ پانچ سال کے سرکار کے بیٹھ گئے ہیں لیکن دلی ابھی بھی دور کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے جو نیشنل ہائیوے پر کام ہونا چیئے تھا جس گتی سے ہونا چیئے تھا جب مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس پر چھے مہنے ہم کام کر کے پورا کر دیں گی سندرہ جی کہا جب ایک سال کمپلیٹ ہوا تھا تو جنپت پر یہ اناؤنسمنٹ کیا تھا انہوں نے تو آج تک لگا نہیں کہ اس پر کچھ فاشٹ طریقے سے کام ہوئے کام چل رہا ہے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں لیکن جو نیشنل ہائیوے دلی کے لیے جائپور سے ہونا چیئے تھا اس کو ابھی تک صحیح روپ میں مرتروپ نہیں دیا گیا ہے تو ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا ایسے نہیں کہ جال بچھا کے چھوڑ دیا جائے اگر جال بچھانے کے ساتھ سڑکوں کے جو جال بچھا اس میں کوالیٹی اچھی ہو ایک گاؤں اگر سڑک بن جائے دس سال تک اگر اس سڑک کی اچھی کوالیٹی منٹیننس اس کا کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا کہ ایک سرکار جو اپنے کارے کام میں بنائے گی اگر دوبارہ اس سرکار وہاں پر آتی ہے تو اس کو اس سڑک پر کام نہیں کرنا پڑے گا جب بھی بار بار آتے رہے تھے کہ اب جائپور اور ڈلی کا مارک بہت جلدی ٹھیک ہوگا دیکھیں یہ ویدہان سوا چناؤں تو چلی رہے ہیں کیوں مجھے بہت اچھے سے دھیان ہے کہ تیرہ دسمبر دو ہجار چود ہے کو انہوں نے آنانسمنٹ کیا تھا یہاں جنپت سے کہ بچھا ہے مینے کی بات ہے جون میں آپ لوگوں کو یہ پوری بیوستہ ایک دم صدرڑ ملے گی آپ کو دھیان ہوگا کہ اسی روڑ کی وجہ سے نیتین گھڑکری سات گھنٹے تک جام میں پھسے رہے تھے آنان پاندن میں بلائے گیا ادھکاریوں کو بھی بلائے گیا لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں گے تو ڈلی سے ہی جائپور جو قائدے سے ہونا چاہیے ساڑھے تین گھنٹے کا راستہ لیکن ابھی بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں لیمٹ جو تیہ کر کے جا رہا ہوں اس میں میں پہنچ جاؤں گا یا واپس لوٹی آؤں گا یہ کوئی نہیں کر سکتا کیونکہ جام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے وہاں پہ آرو بھی بننے تھے ماف کرے گا فلائی ورس بننے تھے اور کچھ ہی جو روڑ ہے اس کی لین برانی تھی لیکن ابھی تک کچھ ہو نہیں پایا اس میں سب سے پہلے میں راج اندر جی کی بات کا جواب دینا چاہوں گا پھر اس کا بھی دیجئے لیکن میں ان کا جواب دینا چاہوں گا انہوں نے ابھی جھوٹا آروب جو ہمارے پہ لگایا ابھی انہی کے راشتی ادھر جمانی ہے راہول گاندی جی جب روڑ شو میں نکلے جالا وارڈ اور انہی کو جلوں کے اندر روڑ شو جب لے کے نکلے تو چم چم آتی ہوئی سڑکیں جو کسی جنتہ سے چھپی ہوئی نہیں ہیں جب چم چم آتی ہوئی سڑکوں میں جو انہوں نے سنچار کیا چلنا چالو کیا تو سڑکوں کو اپنے آپ ہے جو جنتہ آپ کے بیس دیکھ رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا سبھی جلہ مکالیوں میں ہم نے راشتری راجمارک سے سڑکوں کا نرمان کیا مانیے مکہ منتری وسندرہ راجی جی نے جو ٹول مکت کر کے جو جنتہ پر جو وزن پر رہا تھا اس کو سڑکیں بچھا کے ٹول مکت کر کے عام جنتہ کا بھار کم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا سترہ سو گاؤں میں اکتالیس سو چالیس دھانیوں کو پہلی وارڈ ڈامک کی سڑکوں سے ایک سکنڈ آپ جو یلے اس اس میں ایک باکس میں جو دیکھ رہے ہیں بلیک اس سے یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں سارے دعوے اسی میں کیونکہ ہم نے جو لیا ہے آپ کے سرکار کے جو پورٹل ہے اس سے لیا ہے آپ نے جو یہ اپلد کر آیا ہے کہ سچ ہوتا سورا سنکل یہ جو چیزیں ہیں اسی سامنے لیا ہے تو میرے خیال میں اس پہ آپ بات گناہیے سارے سامنے آنکڑے جو ہیں آپ جو دعوے کر رہے ہیں وہ سارے سامنے چلا رہے ہیں ہمارے کی سرکار کا یہ ہے دعوی ہے ہمارا نہیں ہے سرکار کا دعوی ہے میں تو وہ جانا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ گھڑکری صاحب نے دعوی کیا تھا کہ اندر میں آپ کی سرکار ہے راجستان میں آپ کی سرکار ہے یہ بہت لنبے سمیں سے یہ اٹکا ہوا معاملہ ہے اور اگر یہ پورا نہیں ہو پائے تو وکاس کی تصویر آپ دلی جیپور روڈ سے کیسے وہ کر سکتے ہیں کیونکہ آج انڈسٹریل ایریا کے نام پہ راجستان میں اگر کہیں پہ ہیں تو بہرورد نیمرانہ بھیبھاڑی ایک وہ ایسا فیش ہے آپ کا کہ جہاں وکاس دکھنا چاہیے سرکوں کے مادیم سے اگر تھوڑے سے دور میں بھی اگر آپ پہ دکھا پاتے ہیں تو وہ وکاس نہیں ہے جیپور سے دوری دلی کی سگن ہونی چاہیے کیونکہ گھڑکری صاحب کا دعویٰ تھا کہ مجھے لگاتار اس بات کی فیڈبیک مل رہا تھا کاریکارتاؤں سے بھی مل رہا تھا پبلک سے بھی مل رہا تھا تو میں جلد سے جلد اس کو پورا کروں گا لیکن اس پہ آپ جلدہ اس پہ بتائیں گے کہ وجہ کیا رہی ہے کہ یہ پورا نہیں کر پائے آپ لو دیکھئے جوگندر جی ورطمان سرکار کے کاریکال میں راشتی راجمارک پر جو وے کیا گیا تیئیس اجار آر سو پچاس کروڑ روپے سر میں تو سمپل سا سوال ہے آپ اس روڑ کا بتائیے نا آپ اس پہ کیوں جا رہا ہے آپ نے پورے پردیس کو چما چم کر دیا گاؤں کی مہلاؤں کو گاؤں کی مہلاؤں کو آپ مجھے بتائیے اس پہ بولنے کے لئے کچھ ایک ہے جب میں ایکسٹ کوئیسن کروں آپ سے بلکل بتائیے میں نے سوال میں نے بولا نا کہ دلی سے جاپور کے راستے کا کیا ہوا مٹین گھڑکری صاحب نے کہا تھا راجستان میں سرکار آپ کے ہے سب سے ڈائنیمک منشٹر ہے لگاتا ہے پانچ سال تک آپ کے ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے رہے باقی کئی دگجوں کے تو آپ نے بھی بھاگ بھی بدل دیئے تو یہ ہوا کیا کہ یہ راستہ آپ نہیں دے پائے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جنتہ پوچھے گی آپ سے یہ پوچھتی ہے ابھی بھی پوچھتی ہے کس راستے کا کیا ہوا جوگیندر جی میں آپ کو بتاؤں گا جب یہ سڑکوں کا جال جب بچنا چالوں گے رہا سر آپ کے جال پہ آرے میں پوچھا چاہا ہوں آپ آپ ہر ہے میں نے ہوا نہیں دے رہا ہوں روزگار بات کرتے ہیں آپ سر کے دیکھئے سر جو پیچورک آپ بتا رہے یہ پیچورک سر آپ تا مجھے ایک بتا یا آپ سنتوش میں دامیت سے جہ پر سے پاسکار میں بنا جہ پر سے جہ پر سے جہ پر سے جہ پر سے یا آپ نے تیک کیایا ہے کہ سامنے والے کی بلکل نہیں سننا اپنی باتیں بولتے رہنا جب تاہب جری اینڈ ہے آپ بولیے خود دبا کے بولیے میں ان کو بھی خاموس کر دوں گا کہ صرف سننے کے عادت ڈالیے بولنے نہیں دیں گے آپ کو تو آپ کو جو سوال میں پوچھ رہا ہوں گھڑکری صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا ایک سمپل سا سوال آپ مجھے اس پر بتا دیجئے کہ دلی سے جہپور کا راستہ پانچ سال میں بھی آپ سگن نہیں کر پائے کیا رہی وجہ اس میں دیکھیں عام جن میں سب کلیر ہے کہ جہپور سے دلی کا راستہ انہوں نے ستر ورسوں سے جہپور کا دلی کا جو راستہ کیا تھا اس سے بہت آگے تک سوچتے ہوئے وہ اشیر میں جا کے ہمیں دیکھیں تو بہت فیچر کے لیے بہت کچھ کیا ہماری سرکار نے مانیہ مکہ مندری جی وصنو راجی جی نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کر کے دکھایا یہ عام جن سے چھپا ہوا نہیں ہے چلے آپ کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں جنتہ سامنے دیکھ رہی ہے کہ اس سوال کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں دوسری بات میں مانا چاہوں گا آپ نے ٹول ناکو کی بات کر رہے ہیں بہت اچھا قدم ہے وصنڈرہ عزیزی نے یہ اٹھایا کہ وہ اسٹیٹ آئی وے سے نورٹ نیشنل ہائی وے آپ اسٹیٹ آئی وے کا جکر کریے ہو اس میں کہ آپ اسٹیٹ آئی وے پہ نیشنل ہائی وے پہ کوئی فری نہیں ہے بی بھی اور لیکن ایک دوسری روچک بات ہو سکتا ہے آپ پارٹی کے سپوکس پرسن آپ کے نوٹس میں جرور ہوگا نہیں ہوتا آپ جا کے پتا کر لینا اسٹیٹ آئی وے کو نیشنل ہائی وے میں کنورٹ کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہے اس بات کا یہ آپ جو ٹول فری کرنے کی جو بات کر رہے ہیں یہ اسے ختم ہی ہو جائے گی اور دوسرا آپ کی پارٹی کے ایمیل ایز جب سڑکوں پہ چرچہ چل رہی تھے میں ایک درزیں ایمیل ایز کے نام گنا سکتا ہوں آپ کو جنہوں نے کہا کہ ساب پردیش میں ٹول مافیاز ڈولپ ہو گئے ہیں جو لوگ سراب مافیا تھے وہ کنورٹ ہو کے ٹول مافیا بن گئے ہیں اور پہرے رہے لگر کوئی پردنڈی بھی جا رہی ہے اس پہ اپنے بہاگلیوں کو بیٹھا کے لٹھ ہاتھ میں دیکھے بیٹھا دیتے ہیں اور آپ کے زیادہ دور مت جائیے حالہ تب یہی دیکھئے ٹاٹی آواز ہے چومو کے پہلے آپ کے منطری کو یہ بتانا پڑا وائیہ ایسے چوک کہ میں یونس خان راجستان سرکار کا سڑک منطری ہوں مجھے جانے دیجئے یہ اس کے ایک وہ ہے جکر کے آپ کے پرلات گنجل نے اس بات کا ویدھان سوا کے اندر دوسرا لیجئے آپ کئی آپ کے ایمیلیں جیسے ہیں جو اس بات کو لے کر شکایت کرتے ہیں کہ کہنے سے بھی نہیں مانتے ہیں کہ ایمیلیں ہیں ہمارے کو جانے دیجئے پھر اس کے پرل وہاں سے ایک راستہ نکلتا ہے آئے دن جھگڑے کرتے ہیں ان کا علاج نہیں کر پائے آپ لوگ پانچ سال میں جبکہ شکایت آپ کی پارٹی کے ایمیلیں نے ہی ہاؤس میں کی شکایت کرنے کہاں جائیں گے پھر جو اندر جیے ہماری پارٹی کے جو ایمیلیں ہیں کارے کرتا ہیں وہ دائیتو مان کارے کرتا ہیں میں ان کے لئے آپ کو بتانا چاہوں گا میں بھی وہیں سے ہی گرامین شہتر سے چومو سے ہی ملونگ کرتا ہوں میرے کو پورا دھیان ہے آپ یونس کان جی کی بات کرتے ہیں وہ بھی اپنے سسٹم کو فولو کرتے ہوئے چلتے ہیں نہ کی ایسا ہے کہ ٹول مکت ہو کے چلے وہ ٹول دیکھے چلتے ہیں ایک اپنے سرکار سنڈے رہے ہیں سب کے لئے اسٹیٹ آئی وے پہ ٹول مکت کی ہے سب کے لئے سوچی نہیں دیکھنے جو آپ یہ بات کہہ رہا ہے آپ ابھی کہہ رہا ہے کہ یونس کان صاحب یہ سسٹم کو فولو کرتا ہے یونس کان صاحب کے جیب سے ڈیلہ نہیں لگتا اور یونس کان صاحب کو سنے سنیے سر وہ آم صاحب کے لئے سب کے لئے بھائی اگر سن لو آپ یا کہ وہ یونس کان صاحب کو انیائی نہیں کر رہے ہیں باقایدہ گرین بورڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ ودایہ سانسا اس میں کوئی غلط بھی نہیں کر رہے یونس کان کہ چلے آپ انہیں عدیکاریوں کا روپیو کر کے جا رہے ہیں آپ اس پہ ٹھکپا لگا رہے ہیں کہ وہ دیکھے فولو کرتے ہیں بیس میرے تک گڑ گڑا تا رہے آپ کا منتری آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ فولو کرتے ہیں فولو نہیں کرتے ہیں یہ ماپی آگز کا آپ جو ٹاکس بنا ہوا تھا آپ اس کو توڑ نہیں پائے آپ سوکار کر لیجائے اس بات کو نہیں سر بلکہ گرین سر ہماری پارٹی میں جو جمعہ داری دی جاتی ہے جب پارٹی کے کارے کرتا ہوں سر گلت اور صحیح کیسے آپ کر رہے ہیں میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یونوس خان صاحب کو گلت ٹھہرہا ہی نہیں رہے آپ سنینے رہے سوال یونوس خان صاحب بلکہ ٹھیک تھے وہ منتری اس زمانے میں تو بکتی بھی تھی کیونکہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا آدیس تھا بکتی آپ لوگوں نے اٹھائی سپریم کورٹ کے آدیس سٹھائی جس پہ کانگریس اس وقت فیل رہی ان کو اٹھانی چاہیے تھی کیونکہ اوڈر 22 دسمبر کا تھا ان کے پاس وقت اپریل 2004 تک تھا لالبتی نہیں اٹھائی آپ لوگوں نے ابھی سالبر سے بلالبتی اٹھائی ہیں لالبتی کی گاڑی تھی اور باقیدہ کہا کہ ہم یونوس خان کو نہیں جانتے ہیں جب کہا گیا کہ میں منتری ہوں ایسے چومو آ کر کے جب انہوں نے کہا کہ یہ منتری مہدہ جب نکالے آپ کرے گا ہم سسٹم پھولو کر رہے ہیں ارے سر میں دیکھا سسٹم بات پہ رہوں گا سسٹم نہیں کہہ آپ لوگ اس کو کر رہا ہوں سر گلت کر رہے ہیں آپ سوال بتائیے ایک بار آپ بھی پوچھ لیجئے آپ پہ تے کر کہہو کہ سوالوں کا جواب دینا نہیں ہے آپ جہال میں بہت جاؤ رہے ہیں یویندر جی آپ نے بہت اچھی بات کہیں کہ ٹول مافیا کا کاکس اتنا بری طریقے سے بن گیا کہ ان کے جو سڑک پریون منتری ہیں جو کی نمبر ون منتری مانے جاتے ہیں ان کو بھی ٹول پہ بتمیجی کی گئی سر وہ سوال اگر کوئی نہیں بات ہے تو بتائیں آپ اس کے علاوہ بھی ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ٹائم میں ہی سارے ایکسپریس ویج بنے ہیں اس کے اندر ان کو انہیں دعویٰ کیا تھا کہ یہ دلی والے ایکسپریس ویج کو سکس لین کریں گے جبکہ یہ سہاپورا اور کوٹ پودلی میں ہی اٹکے رہے ہیں وہ فلائیور تک کا یہ نرمان نہیں کر پائے آج بھی باریس کے موسم میں وہاں پہ جام لگتے ہیں اور پورا کسپا پورا کا پورا وہاں پہ یہ پالتو جانور اور آوارا پسو گھومتے رہتے ہیں تو بہت ایکسیڈنٹ کی آسنکہ رہتی ہے چلے میرا ایک دونوں سے سوال ایک چھوڑا چھوڑا سمیں کم ہے میں تو آپ سے بھی جاننا چاہوں گا کہ ایسا کیا ہوتا ہے کہ آپ کے وقتی نیم بنے تھے کہ پاس سال تک سڑکے رکھ رکاؤ کی جمعہ داری اس ٹھیکے دار کی ہوگی جو سڑک بناتا ہے آپ لوگوں کے وقت بناتا میں تو اس ٹھیکے دار کو آپ کچھ کر پائے میں یہ کر پائے ایسا کیا ملی بگتا ہے اس سے کہ وہ سڑکے ٹوٹتے ہیں یوگیندر جی ایسا نہیں آپ بھی نہیں بگ سکتے اس سے نیم آ کے وقت بنے رہتے ہیں لیکن حالات ہو ہی رہی جو آج ہیں ایسی بات نہیں ہے ڈیفیکٹ لائیبلیٹی کی جہاں تک بات ہے تو ٹھیکے دار کو اس اپنے نیرمان کے لیے پانچ ورس تک کے لیے لائیبل ٹھہرائے جا سکتا ہے لیکن ہوا کہہ کر کاروائی دیان ہے آپ کو سرکار کے لکھتے ہیں سرکار کے لکھتے ہیں سب پیچ لکھ پیچ لکھ کے جاتے اس کے لئے پچھ نہیں پیچ لکھ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں بی کانیٹ سے جسل میر کے روٹ کے اندر جو روڈ ہماری کولائیٹ سے لے کے بعد تک ٹوٹی تھی اس روڈ کے اوپر اس ٹھیکے دار کو ہم نے بلیک لسٹ کیا اور اس والے کو ہم نے لگاتار وہ آدمی اس پہ ریپیئر کرتا رہا چلے میں پیس سیکنڈ ایک بہت دور جی آپ کو دوں گا کہ یہ وجہ کیا ہے کہ روڈ کی لائیبلیٹی جن کے ہونی چاہیے وہ درست نہیں کرتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں کوئی ایک ٹھیکے دار ایسا دیان نہیں آرہا ہوگا آپ کو کہ جس نے روڈ رپیئر پیچ لگانا سڑک میں گڑھا کرنا برابر ہے گاری اس پہ بھی چلتی ہے گڑھے میں بھی چلتی ہے راج اندر جی شاید آپ کو پتھا نہیں ہوگا پیچ ورڈ کی بات ہے آپ پیچ ور کی بات کرتے ہیں سڑکے ہی نہیں بنی تھی تو پیچ ورڈ کی بات ہے ستر سال میں ستر ورسوں میں آپ نے کیا پیچ ورڈ چود کے سڑکے تو بنائی نہیں سڑکے تو ہمارے پاچ سال کے انترال میں بنی ہے جو آپ دیکھے یہ پیش دیار سڑکے پورے پردیش میں سڑکے نہیں بنائی اُسوار بلکل تین سے آر تک سڑکے بنیں اور اس پہ پیچ ورڈ کے آرہ سڑکے بنی ہے چلے میں ماں پھر چاہوں گا سمیہ کم ہے مدہ بڑا گرم ہوتا ہے جو چیزیں ہیں آپ کو سکرین پر دکھایا ایک سرکار کا دعویٰ کیا ہے لیکن پورے پردیش کی تصویر آپ اتنی جلدی پیش نہیں کر سکتے ہم ان issues کو چھونے کی کوشش کرتے ہیں جو واسطہ میں جنتا سے جڑے ہوتے ہیں اور کرنٹ میں کیا چل رہا ہے اس مدہ پر اس کو لے کر کے آپ تک پہنچے تھے اور چلے میں ماں سمر کے مدہ میں آپ سبی کو بہت بہت شکریہ اور دیجئے اجازت نمسکار